یہ پی ایف ایف پی آوڈیو ورڈ کی آواز ہے احمد ندیم قاسمی کے شیری مجموعے بسیط میں سے انتخاب ہم نے آپ کے لیے ایک کیسٹ پر مکمل کیا آواز آئیشہ اسلام کی آوڈیو کنٹرولز پر ہیں آر ایف بسمی ہماری سوٹی کتب کی کاپی بنانا قارون انچرم ہے اگر سوٹی کتابوں کے بارے میں آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253803 یا پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں شکریہ اندھیری رات کو یہ موجزہ دکھائیں گے ہم چراغ کرنا جلا اپنا دل جلائیں گے ہم ہماری کوہکنی کے ہیں مختلف میار پہاڑ کاٹ کے رستے نئے بنائیں گے ہم جنوں عشق پہ تنقید اپنا کام نہیں گلوں کو نوچ کے کیوں تتلیاں اڑائیں گے ہم جو دل دکھا ہے تو یہ عظم بھی ملا ہے ہمیں تمام عمر کسی کا نہ دل دکھائیں گے ہم بہت نڈھال ہیں سستا تو لیں گے پل دو پل علج گیا کہیں دامن تو کیوں چھڑائیں گے ہم اگر ہے موت میں کچھ لطف تو بس اتنا ہے کہ اس کے بعد خدا کا سراخ پائیں گے ہم ہمیں تو قبر بھی تنہا نہ کر سکے گی ندیم کہ ہر طرف سے زمین کو قریب پائیں گے ہم غزل تنگ آ جاتے ہیں دریا جو کوہستانوں میں سانس لینے کو نکل جاتے ہیں میدانوں میں خیر ہو دشتِ نوردانِ محبت کی کے اب شہر بستے چلے جاتے ہیں بیعوانوں میں اب تو لے لینا ہے باطن سے یہی کام جنوں نظر آتے نہیں اب جاگ گریبانوں میں مال چوری کا جو تقسیم کیا چوروں نے نصف تو بٹ گیا بستی کے نگہ پانوں میں کون تاریخ کے اس صدق کو جھٹلائے گا خیر و شر دونوں مقید رہے زندانوں میں جستجو کا کوئی انجام تو ظاہر ہو ندیم ایک مسلمہ تو نظر آئے مسلمانوں میں غزل چکے سے فریب کھا لیا ہے ہم نے ترا بھید پا لیا ہے گول اٹھ گئے زندگی کے ہاتھوں ہم نے ترا خم بچا لیا ہے جب درد اٹھا تو رو دیے ہم پھر دیر تلک مزا لیا ہے یاد آئے ہیں جب بھی دن سوہانے اشکوں میں بھی مسکرا لیا ہے اے گل تجھے پاہی لیں گے ایک دن خوشبو سے ترا بتا لیا ہے کیوں ظلمتے وقت سے ڈرے ہم جب دل کا دیا جلا لیا ہے خوشید کو جب زوال آیا ہر چیز نے قد پڑھا لیا ہے بندوں نے خدا کی جستجو میں بندوں کو خدا بنا لیا ہے میں قیس کا ہم نصیب نکلا ہر تفل نے سنگ اٹھا لیا ہے جہاں سے بجلیاں گرنے لگی ہیں وہیں سے عبر کو بوندے ملی ہیں دعائیں جب بھی مانگیں یوں لگا ہے کہ آندھی میں ابابی لے اڑی ہیں نئے تپکے تراشے مسلحت میں چٹانے کوحساروں سے بڑی ہیں تجارت میں ترقی ہو رہی ہے گھروں میں بھی دکانیں کھل گئی ہیں ہوا چلتی تو منظر اور ہوتا ہے وفورِ حب سے شم میں بجھی ہیں وہ تنہائی کسناٹے غزب تھے کہ جن کی میں نے فریادیں سنی ہیں میں جب اشار کہنے بیٹھتا ہوں تو صدیان میری جانب دیکھتی ہیں غزل ہسارِ وقت کے سبزاویے سیاہ ملے میں راہ ڈھونڈنے نکلوں تو گردے راہ ملے میں ایک عجیب سمندر میں ہوں اسیرِ حیات نہ ساحل اس کا ملے اور نہ اس کی تھاہ ملے دل و دماغ تھے سن اور منجمد تھے زمیر مجھے تو جتنے تونگر ملے تباہ ملے خدا کے عدل سے کس طرح رہ گئے محفوظ غریب قوم کو جو صاحبانِ جاہ ملے گزر رہی ہے توافِ انامِ عمر ندیم یہ دائرہ کبھی ٹوٹے تو گھر کی راہ ملے زندگی کے بارے میں ایک گفت کو سب کی بات نہیں یہ میری اپنی بات ہے اپنا ذکر ہے ذکر کے بارے میں میری اپنی فکر ہے وہ میزان الگ رکھ دو جو سدیوں سدیوں بُرے بھلے کو تولتے تولتے وزن کو بھی بے وزن بنا دیتی ہے یا بے وزن ان کو بھی با وزن دکھا دیتی ہے میں تو اپنی بات کروں گا اور اپنی میزان میں اپنا اور پھر اپنی فکر کا وزن کروں گا اپنا ذکر کروں گا بات یہ ہے میں جب تک زندہ رہا مجھے رشتے چار عزیز رہے میں جب تک زندہ ہوں یہ چاروں رشتے میرا مقدر میری مسرد میری محبت میری عبادت ہیں ایک رشتہ جسم کا ہے ایک جان کا ہے وجدان کا بھی ایک رشتہ ہے اور ایک رشتہ انسان کا ہے میں چاروں کی ریشمی ڈور میں بندھا ہوا ہوں اور خوش ہوں میں اتنا خوش ہوں جتنا ایک بچہ پانی میں چاند کے اکس کو چھو کر پھولے نہیں سماتا ہے اور ہستے ہستے پاگل سا ہو جاتا ہے جو رشتہ جسم کا ہے وہ قدرت کی ایک دین ہے ہر انسان اس رشتے کی تخلیق ہے آنے والا ہر انسان اس رشتے کا مرہون ہے اس رشتے کے اپنے سکھ اور اپنے دکھ ہیں سکھ پانا اور دکھ سہنا اس رشتے کی مجبوری ہے ورنہ ہر بات دھوری ہے جو رشتہ جان کا ہے دراصل وہ اپنی ہی پہچان کا ہے انسان کا چہرہ ایک آئینہ ہوتا ہے پھر لاکھ ہوں اور کروڑوں آئینوں میں سے ایک آئینے میں جب اس کو خود اپنا اکس دکھائی دیتا ہے یہ رشتہ جسم کے رشتے سے بھی مقدس ہوتا ہے اور اتنا مقدس جتنا کوئی مقدس ہو سکتا ہے جو رشتہ وجدان کا ہے اور اتنا لطیف ہے اتنا ہلکا بھلکا ہے اور اتنا گداس ہے اتنا نرم ہے اتنا نازک ہے جیسے ایک پھول کی پتی پر ایک کترہ اوز کا ہو جس میں افلاک کا اکس قریب و دور کے سب پیمانوں کو بیمانی کرتے ہیں ایک دیئے میں شمس و کمر کا سارا نور سے مٹایا ہو ایک ہی حرف میں ساری عبجد اتر رہے ہو جو رشتہ انسان کا ہے وہ میرے دل و دماغ کے میرے زہر و باطن کے ایمان کا ہے یہ نفی نہیں اسبات کا رشتہ ہے یہ خواب نہیں حق بات کا رشتہ ہے میں اس رشتے سے ٹوٹ کے کچھ بن سکتا ہوں تو پتھر ہی بن سکتا ہوں اور سانسے لیتے انسان کا پتھر بن جانا ہے موت کا دوسرا نام اور مجھے یہ موت قبول نہیں یوں جیتے جی مر جانا میرا اصول نہیں غزل جس در پہ دستک دوں اس کا در ہوتا ہے حادثہ میرے ساتھ یہ ہی اکثر ہوتا ہے اب کے برس تو درد کچھ اتنے آم ہوئے ہیں جو دامندھام عشقوں سے در ہوتا ہے روتے بچے کو میں اگر ایک بار ہسا لوں جبر زمانہ میری ٹھوکر پر ہوتا ہے آئینہ تو دیکھو اے بے چہرہ لوگوں انسانوں کے شانوں پر تو سر ہوتا ہے ایک مزاک ہے دشت کی پہنائی کے مقابل دیواروں میں گھرا ہوا جو گھر ہوتا ہے سناٹوں کی گونجے بھی پیاری ہوتی ہیں یہ اندازہ زندہ میں جا کر ہوتا ہے ہر انسان کا وقار امانت ہر انسان کی ہر انسان میں ایک نائک جہر ہوتا ہے غزل ابھی انسان نے پایا نہیں جوہر اپنا اور بزد ہے کہ مقدر نہیں یاور اپنا ابھی سینے میں ہے روشن میرے خوابوں کے چراغ گھر اندھیرا ہے مگر دل ہے منور اپنا میں کسی روز قیامت کا نہیں ہوں محتاج اپنے اندر ہی بپا رکھتا ہوں محشر اپنا ایک چہرہ سبھی چہروں میں نظر آتا ہے اس بھروسے پہ ہر انسان ہے دل پر اپنا ایک دل میں بھی میری یاد اگر زندہ ہے کیا ضروری ہے کہ چرچا رہے گھر کر اپنا گوچ کے حکم کا امکان ہے ہر ہر لمحہ روز اول سے بندھا رکھا ہے بستر اپنا حواس خمسہ مجھے ایک طفل کے ہاتھ مٹی میں سن کے بھی کبھی پھول اور کبھی نجون دکھائی دیں مجھے سیدھی سادی سی بھولی بھالی سی صورتیں نظر آئیں خالقِ حسنِ فن کا کمالِ فن لبِ مقتدر کے حروفِ نرم کے اس طرف مجھے کتنی جیخیں سنائی دیں شبِ خموش کے دامنوں سے نچوڑ نہیں میں گلاب سن کے اس کو ڈھوننے چل پڑھوں جو زمین کا اتر نکال کر کسی خسکدے میں نڈھال اپنے خدا سے رزقِ حلال مانگتے مانگتے پڑھی اپنے ہاتھوں کی مٹتی مٹتی عبارتیں مجھے شہد سہر لگے کہ جیسے میں چور ہوں میں وہ پھل چُراتا ہوں جس میں کتنی مشقتوں کی مٹھاس ہے میں کسی بدن کو حوث کے جبر سے بس کروں تو مثالِ شولہ بھڑا کٹھی کہ امانتوں میں خیانتوں کی ندامتوں کا خیال ایک الاؤ ہے جو کسی طرح بھی تپش کی حد کو نہ کم کرے جو زمین تک کو بھسم کرے موسیقی غزل بس ایک برزخ کے عالم میں ہوئی نشو نمہ میری نہ صبح ابتدا میری نہ شام انتہا میری کچھ ایسے گونجتا ہے میری تنہائی کسنداتا کہ آتی ہے مسلسل میرے کانوں میں صدا میری میری فطرت کا تُو میار ہے تو یہ سزا کیسی عجب انصاف ہے تیرا رضا تیری خطا میری کسی سے سیکھ لیتا بے وفائی کا ہنر میں بھی اگر معلوم ہوتا بے سمر ہوگی وفا میری مجھے جب لفظ کی حرمت کا اتنا باز رہتا ہے تو پھر کیوں آسمان پر ٹھوکریں کھائے دعا میری سنا ہے اہدِ ماضی میں تو ایک آنسو ہی کافی تھا نہ جانے اہدِ نو میں کیوں نہیں سنتا خدا میری لاتا داد ابھی وقت کے ہاتھ میں ایک شاخِ شکستہ تو ہے اس کی سائے میں چلنا بڑا لطف دے گا کہ جو سورجوں کی تمازت میں جلتے رہے یہ نہیں دیکھتے ان پر جس شاخ کی چھاؤں ہے اس میں پتوں کی تعداد کیا ہے غزل لوگ مصروف خدنمائی میں اور میں کربِ انتہائی میں قید میں نے بہار دیکھی ہے حسن کے پنجائے ہنائی میں میں وہ گلزار ہوں کہ جس کے رنگ جل گئے عبر کی جدائی میں اے خدا کاش مجھ کو مل جاتا ایک شناسہ بھری خدائی میں مجھ کو توفیقِ رہنمائی کہاں میں کے یقتہ ہوں بے ریائی میں اپنا ہی اکس پوجتا ہوگا آدمی دورِ ابتدائی میں اے ازازیل ایک کنہ کی بھیق سانس گھٹی ہے پارسائی میں راستے جب ہوئے تویل ندیم لطف آیا برہنا پائی میں ایک نظریے کا نوحہ وہ جو عشق پیشا تھے دل فروش تھے مر گئے وہ ہوا کے ساتھ چلے تھے اور ہوا کے ساتھ بکھر گئے وہ عجیب لوگ تھے برگِ سبس کو برگِ زرد کا روپ دھارتے دیکھ کر روخِ زرد عشقوں سے ڈھام کر بھرے گلشنوں سے مثالِ سائے عبر پل میں گزر گئے وہ کلندرانہ وقار تند پہ لپیٹ کر گھنے جنگلوں میں گھری ہوئی کھولی وادیوں کی بسید دھند میں رفتہ رفتہ اُتر گئے غزل آپ ہی اپنا تماشائی ہوں میں مبصر ہوں کے سودائی ہوں نہ کوئی چاند نہ تارہ نہ امید میں مجسم شبِ تنہائی ہوں ہے سفر شرط مجھے پانے کی میں کے ایک لالائے سہرائی ہوں سیدھے رستے پہ چلوں تو کیسے بھولی بھٹکی ہوئی دانائی ہوں مجھ سے خود کو نہ سمیٹ آ جائے اور خدایی کا تمنائی ہوں میرے مازی کے اندھیروں پہ نہ جا صبح آئندہ کی رانائی ہوں کاشے جانتا دشمن میرا میں ہر انسان کا شہدائی ہوں میں پہاڑوں کی خموشی ہوں ندیم اور میں بہر کی گویائی ہوں ہجرت یہ ٹیلا وہ ہی ہے جہاں ریت کے گھر بنا کر ہم اٹھے تو آندھی چلیں اور ٹیلے کو ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا اور مہاجر گھروں کو سروں پر اٹھا کر تو چلتے نہیں وہ تو صرف اپنے جسم اور روحیں بچا کر کسی گوشہ اے امن کی جستجو میں گھروں سے نکلتے ہیں اور لوٹ جانا نہیں جانتے یہ وہ ٹیلا ہے جو سال ہا سال پہلے یہاں سے کئی کو اس پر تھا مگر آندھیاں اس کے ذرات کو جا بجا لے کر پھرتی رہیں میں ادھر سے جو گزرا تو ٹیلے کے اطراف سے ایک خوشبو نے مجھ کو بلایا مجھے میرے ماضی کی جھولی میں لاکر بٹھایا یہ بچپن کی خوشبو جو ٹیلے کے ہمراہ ہجرت کے عالم میں میری پہچان ہے یعنی میں تو ہجرت میں ہوں سندگی کا سفر میری ہجرت نہیں ہے تو کیا ہے غزل ہمیشہ ظلم کے منظر ہمیں دکھائے گئے پہاڑ توڑے گئے اور محل بنائے گئے تلوے صبح کی افواہ اتنی عام ہوئی کہ نصف شب کو گھروں کے دیئے بجھائے گئے اب ایک بار تو قدرت جواب دے ٹھہرے ہزار بار ہم انسان آسمائے گئے فلک کا تنتنا بھی ٹوٹ کر زمین پہ گرا ستون ایک گھرونڈے کے جب گرائے گئے تیری خدائی میں شامل اگر نشیب بھی ہوں تو پھر کلیم سرے تور کیوں بلائے گئے یہ آسماء تھے کہ آئینے تھے خلاؤں میں مہو نجون میں جھانکا تو ہم ہی بائے گئے دراز شب میں کوئی اپنا ہم سفر ہی نہ تھا مگر ندیم سدائیں تو ہم لگائے گئے غزل میں نخیل دورا ہوں بنجروں میں چلتا ہوں دھوپ کی تمازت میں پھولتا ہوں پھلتا ہوں میری تن سوچوں کے بے شمار موسم ہے آگ سا مچلتا ہوں برف سا پھگھلتا ہوں کیوں گلا کسی کو ہو میری نارسائی کا اپنا خون پیتا ہوں اپنے ہاتھ ملتا ہوں منزل اپنی پا لینا پاؤں توڑ لینا ہے میں تو مسلے بوئے گل چار سمت چلتا ہوں میں تری نوازش کو عمر بھر نہ بھولوں گا میں چراغِ مازی ہوں حافظے میں جلتا ہوں میں خدا کا شہ پارا بے نشان رہوں کیسے اس لیے تو گل بن کر قبر سے نکلتا ہوں بھیک تم گداغر کے گداغر ہی رہے تم نے کشکول تہے جامائے بانات چھپا رکھا تھا اور چہرے پہ انا تھی جو ہمیشہ کی طرح جھوٹی تھی وہ یہ کہتی ہوئی لگتی تھی کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے یعنی مر جائیں گے لیکن کسی منم کے درے زر پہ نہ دستک دیں گے یہ جو کرتے ہوئے سکھوں کی کھنک چار طرف گونجی ہے یہ شنیدہ ہے کئی برسوں کی اور کشکول کا لہجہ بھی وہی ہے جو ہمیں ازبر ہے لاکھ انکار کرو لاکھ بہانے ڈھونڈو تم گداغر کے گداغر ہی رہے زندگی کا فقط گماں ہوتا وہ نہ ہوتا تمہیں کہاں ہوتا اس کی آنکھیں ہیں پیار سے لبریس کاش یہ لمحہ جاویدان ہوتا کاش ہوتا میرا بھی گھر کوئی اور وہ میرا مہما ہوتا اس صداوں کے حشر میں یا رب کوئی تو میرا ہمزوا ہوتا عقل پڑتی نہ بیچ میں تو ندین دل کا سودا بہت گرا ہوتا وہ جا اپنا مزاج نہ ہوتا آدمی کتنا بے گرا ہوتا ایک ہوتے جو خالق مخلوق کیسے ابلیس درمیان ہوتا ہم نہ کھاتے اگر فرے بے نظر چار سو آسمان کہاں ہوتا تب ہی کچھ ملتا لطفِ آزادی مجھ پہ جب میں ہی حکمران ہوتا تب مزا آتا زندگی کا ندین جو بھی کچھ ہوتا نہ کہاں ہوتا غزل شاعری فن بھی ہے اور زیست کی تفسیر بھی ہے یہ میرا خون بھی ہے خون کی تحریر بھی ہے ورنہ یاروں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی میں جو زندہ ہوں تو اس میں میری تقصیر بھی ہے لے تو لوں دست دعا میں تیرا دامن یارب یہ میرا حق ہے مگر خطرہِ تکفیر بھی ہے چاند اترا جو زمین پر تیری صورت اترا خواب وہ دیکھا ہے جس کی کوئی تابیر بھی ہے لوگ چلتے ہیں مقابر سے ذرا ہٹکے ندین یعنی اس طور میں انسان کی توقیر بھی ہے ساتھ سمندر پار سے ایک فرمان آیا ہے ہم نے تمہیں آزاد کیا تھا لیکن یہ آزادی ایسی ویسی آزادی تو نہیں تھی تم جیسے نا اہلوں نے تو سلطنتوں کو بھی اونے پونے نید لام کیا ہم نے تمہیں جو آزادی بخشی تھی اس کے ضائع جانے کا خطرہ ہے اس لیے ہم ساتھ سمندر پار سے اپنے لشکریوں کو لانے والے ہیں یعنی ہم جانے والے پھر سے آنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی کیسٹ کی سائٹ اے اپنے اختتام کو پہنچیں بقیہ کتاب سننے کے لیے کیسٹ کی سائٹ تبدیل کیجئے گا بہت شکریہ غزل ہر تغیر سے ماورہ ہونا کتنا دشوار ہے خدا ہونا کوئی کہتا نہیں بروں کو برا کتنا اچھا رہا برا ہونا پیار بھی جب ہو جن سے بازاری ایک جوبہ ہے باوفا ہونا مجھ کو پاسے گناہ آدم ہے سہل تھا ورنہ پارسا ہونا قتل کے حادثے سے کم تو نہیں پھول کا شاک سے جدا ہونا ایک بغاوت ہے ایک نے کی ہے حبس میں موجائے ہوا ہونا میرے فن سے ندیم ثابت ہے میری مٹی کا کیمیا ہونا ڈپریشن کہاں گئی ہیں وہ صبحیں کدھر گئیں شامیں کہاں گئے وہ تلوب و غروب کے منصر نہ ظلمتیں نہ اجالیں نہ رات اور نہ دن یہاں سے حد نظر تک ہے ملگجی سفزا بچھا ہوا ہے زمیں پر بسیط سناٹا صدا کہیں سے بھی آتی نظر نہیں آتی سماعتوں پہ گھنی خامشی کے پہرے ہیں خزل اپنے اندر جو ڈوب کر دیکھا مدتوں بعد ایک بشر دیکھا اس طرف دیکھنے کی تاپ کسے جس طرف میں نے عمر بھر دیکھا کاش وہ دیکھتا مری آنکھی میرا دامن جو اس نے تر دیکھا گل ہے شہکار فن مگر میں نے خار کو بھی نہ بے ہنر دیکھا سندگی کٹ گئی بگولوں میں دشت دردشت اپنا گھر دیکھا شب نے سارا لہو نچوڑ لیا تب کہیں جلوائے سہر دیکھا لالہ سہرہ اسرِ حاضر کی تہذیب کے دور تک پھیلے سہراؤں میں آندھیاں چل رہی ہیں اس کی تاریخ ٹیلوں کی صورت یہاں سے وہاں سر پٹختی نظر آ رہی ہے اور ہوا ریت کے تند چھینٹے اڑاتی مرے خیمہ دل کے چاروں طرف ایک بھمر سا بنانے میں مصروف ہے یہ وہ خیمہ ہے جس کی تننابوں پہ جھونکے قیامت کی شدت سے جب ٹوٹ پڑتے ہیں چیخوں کی آواز آتی ہے جیسے بہت سے فرشتے فلک سے اترتے ہوئے رو رہی ہیں مگر میری نظریں فقط ایک نقطے پہ جمسی گئیں ہیں وہاں ایک لالے کا پھول ایک جب جرت و بے نیازی سے ایک ایک پتی سنبھالے ہوئے سر اٹھائے کھڑا ہے غزل آئینے سے ترا کیان آتا ہے ہر کوئی دیکھتا رہ جاتا ہے اب تو اتنا بھی مجھے یاد نہیں کون ہر شب مجھے یاد آتا ہے انتہا دیکھئے سنناٹے کی چار جانب کوئی چلاتا ہے مستقل تم بھی نہیں میں بھی نہیں وقت آتا ہے گزر جاتا ہے میں تو ایک پیکرِ موسیقی ہوں میری رگ رگ میں لہو گاتا ہے ہجر کی رات قیامت ہے ندیم چاند گرتا سا نظر آتا ہے مجروح جہاں بھی ہاتھ لگایا تمام سخم تھا جسم مری قبا سے تو ملبوس قیس بہتر تھا خراشِ سر سے مری ایڑھیوں تکا پہنچی ادھر سے تیر چلے اور ادھر سے شمشیریں کہیں ہے ضرب تبر کی کہیں ہے نیزے کی میں ایک جہاں کا حدف ہوں مجھ سے جیتے جی کسی بھی ظلم کی تائید کا نہ جرم ہوا میں بارگاہِ شہی میں بھی سر بلند رہا غسل جلتے سہراؤں پہ کیوں چھائیں کھٹائیں تیری ان کے خدمات سے نہ تپچائیں ہوایں تیری مجھ کو یا رب مری اُریان بدنی کی سوگل دین و دنیا پہ تو لپٹی ہے کبائیں تیری سن سناتے ہیں خلاوں میں ترے سیارے ان کی گردش سے میں سنتا ہوں صدایں تیری میں نے جو جرم کیے میری جبلت تھی مگر میرے اللہ قیامت ہیں سزائیں تیری اے گناہکارِ انا حشر بپا ہونے تک آسمانوں پہ نہ پہنچیں گی دعائیں تیری تسلسل اب کے برسات اجب طور سے گزری مجھ پر بارشِ سنگ نے دھرتی کو دھنک ڈالا ہے بوندیں یوں گرتی ہیں فولات کی چادر پہ چٹانے جیسے دور تک پھیلی وہ ست میں جو تصویریں بنائی تھی کسانوں نے ہری زرد سنہری پھوری ان میں در آئی ہیں معصوم لہو کی دھاریں اور انسان وہ تخلیق کا شہکارِ عظیم اس کے تو چیتھڑے اٹھتے ہوئے دیکھے میں نے کچھ بزرگوں نے یہ ارشاد کیا ہے کہ یہ سب قہرِ خداوندی ہے اور کل خواب میں جب خالقِ عرض و سما سے میری مُٹ بھیڑ ہوئی تو میں نے سجدے کے بعد عدب سے یہ شکایت کر دی تو فقط قہر نہیں مہر بھی ہے پھر یہ شاداب زمینوں کے ادھرتے ہوئے بخیے کیا ہیں اور آفاق درافاق اُمٹی ہوئی آواز کی یہ گونچ سی دامانِ سماد پہ گری پھول جس شاخ پہ مُرچھاتا ہے پھر اسی شاخ پہ اُگاتا ہے غزل سب پھٹکتے ہیں ٹھکانے کے لیے اور سب آتے ہیں جانے کے لیے آدمی نے پوری جنت ہار دی صرف ایک گندم کے دانے کے لیے ابتدائی بول ہی سوجہ نہیں ورنہ کیا کچھ تھا سنانے کے لیے زبہ کر بیٹھے خود اپنی ذات کو تم جو زندہ تھے زمانے کے لیے سف پسف گرنے لگی ہیں بجلیاں ایک سرا سے آشی آنے کے لیے زندگی بھر آگ بھانکی ہے ندین اکتیا دل کا جلانے کے لیے اے رب سماوات اس سمندر کا تو ساحل نظر آتا ہی نہیں چار جانب سے امٹتے ہوئے توفان چلے آتے ہیں میری کشتی جو فقط بل بلہ لگتی ہے اُفق تابہ اُفق لہروں پر کتنے پہروں سے ہے ایک رکھ سے اجل میں مصروف بادماں کھولنا بھی ایک قیامت ہے کہ جب کھلتے ہیں دھرجیاں بن کے بکھر جاتے ہیں شوٹی ہونکتی ہر آن بیپھڑتی ہوئے موجوں کے سوا زندگی کی کوئی آواز کہیں سے بھی نہیں آ پاتی کچھ نہیں اور تو آفاق کی پہنائی میں کوئی چکرائیا ہوا آبی پرندہ ہی نظر آ جائے اس سمی پر مجھے اے ربِ سماوات کوئی ایک بہانہ تو ملے جینے کا غزل دس تک یہ کمال کر گئی تھی ایک پل میں صدی گزر گئی تھی پھر نور کا ایک وفور سا تھا اس تک تو میری نظر گئی تھی کس دل سے اسے ودا کرتا آنکھوں میں تو ریت بھر گئی تھی میں بڑھ نہ سکا اُفق سے آگے ہاں گردے سفر مگر گئی تھی ڈن کی بھی پکار پر نہ ملی وہ رات جو میرے گھر گئی تھی سینے پہ پہاڑ بند کے اُتری فریاد جو بے اثر گئی تھی کلیاں بھی چٹکنا بھول بیٹھی پچڑ سے بہار ڈر گئی تھی ایک یاد کا روزن میری یادوں میں سے ایک یاد مجھے تادم مرک نہیں بھولے گی میری اس یاد کا روزن وہ دریچہ ہے کہ جس میں سے مجھے کتنے گزرے ہوئے پل ساف دکھائی دیتے ہیں کچھی مٹی کو جو تختی پہ چلاؤں تو یہ دھرتی جیسے اپنی خوشپوں میں مجھے نہلائے روشنائی میں قلم کو جو ڈبوں تو مجھے روزِ ازل یاد آئے لفظ لکھوں سرِ کرتاس تو پھولوں کی کتاریں لگ جائیں حرف کے دائرے سیارے سے بنتے جائیں اور نکتے وہ چمکتے ہوئے دارے جو کبھی تیڑتے ہیں اور کبھی ڈوبتے ہیں میرے ماضی کا یہ روزن مجھے دکھلاتا ہے ہر سوہنچے وہ جو تخلیق کے موسم میں چٹکتے ہیں تو ہر رنگ کے دلدار مفاہیم کے امبار سے لگ جاتے ہیں میرے ماضی کا یہ وہ روزن ہے جس میں چھانکوں تو وہاں چھٹ پٹے اور شفق اور تلسمی سی الوہی سی خموشی کی فضاداری ہے اور ایک سمت انہیرے میں تمکتے ہوئے چہروں کی ندی جاری ہے یہ وہ منصر ہے کہ جو علم و منطق کے صحیفوں سے کئی لاکھ گناہ پھاری ہے غزل ہر لمحہ یہ پیچو تاب کیسا ہے وقت بھی ہم رکاب کیسا تقتہ ہے سمندر اس کا رستہ دریا کا پھر استراب کیسا مجبور ہے جب بشر تو یارہ آمال کا پھر حساب کیسا جب خیر ہی عجر ہے خود اپنا پھر فلسفہِ سواب کیسا ہر چیز جہاں بھی تھی وہی ہے پھر مجدہِ انقلاب کیسا اب حادثہِ غروب کے بعد کل نکلے گا آفتاب کیسا میں زندگی بھر جلا بجھا ہوں دوزخ کا ہے پھر عذاب کیسا بے بسی کے ایک لمحے کی نظم سبح کی سیر پہ جاتے ہوئے میں آج کہاں آ نکلا جتنے کوحسار ہیں دھرتی میں دھسے جاتے ہیں چھیل کی ستھا پہ پتھر کا گمہ ہوتا ہے ریت اُٹتی نظر آتی ہے گلستانوں میں اور گنچہ جو چٹکتا ہے تو گندھک کا دھواں چھوڑتا ہے دستے اشجار میں پتھے نہیں انگارے ہیں جھاڑیاں دور سے افریت نما لگتی ہیں گھاس پر اوس اُترتی ہے تو جل جاتی ہے اور بے سمت ہوا راہِ گن کردہ مسافر کی طرح چلتی ہے جس طرف چاہتا ہوں ٹوٹے ہوئے انسان نظر آتے ہیں سر کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں خاک پر چار طرف بکھری پڑی ہیں آنکھیں جس طرف کسر مشیعت کی فلک بوس فصیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں غزل یوں تو بستی اجڑ کر بھی بستی رہی زندگی زندگی کو ترستی رہی مربری چھت پہ بوندے رہی رقص میں کچھے گھر پر قیامت برستی رہی ہاتھ نکلانا کیسے سے قارون کا اس کی تقدیر میں تنگ دستی رہی لاکھ گوگا ہو ہر سمت مہنگائی کا آدمیت تو سستی کی سستی رہی عمر کٹی رہی پیار کی چھاؤں میں دھوک مجھ کو بظاہر جھلستی رہی بولنے دو بولنے سے مجھے کیوں روکتے ہو بولنے دو کہ مرا بولنا در اصل گواہی ہے میرے ہونے کی تم نہیں بولنے دوگے تو میں سنناٹے کی بولی میں ہی بول اٹھوں گا میں تو بولوں گا نہ بولوں گا تو مر جاؤں گا بولنا ہی تو شرف ہے میرا کبھی اس نکتے پہ بھی غور کیا ہے تم نے کہ فرشتے بھی نہیں بولتے میں بولتا ہوں حق سے گفتار کی نعمت فقط انسان کو ملی صرف وہ بولتا ہے صرف میں بولتا ہوں بولنے مجھ کو نہ دوگے تو میرے جسم کا ایک ایک مسام بول اٹھے گا کہ جب بولنا منصب ہی فقط میرا ہے میں نہ بولوں گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا غزل کوئی امکان نہیں تجھ تک رسائی کا ادا حق ہو گیا تیری جدائی کا ہمیشہ کے اکیلے پن سے گھپرا کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا خدائی کا مجھے تو حسن نے مبھوت کر ڈالا غلط شہرا ہے میری پارسائی کا انہیرا اور گہرا ہوتا جاتا ہے کہ شب کو بھی تو حق ہے خود نمائی کا اسیرِ زندگی کا وقت آخر ہے اب اگلا مرحلہ ہوگا رہائی کا میں ٹھوکر کھا کے گرتا ہوں تو یاد آئے بہت چرچہ ہے جس کی کبریائی کا غزل زمین کو میں نے کبھی آسمان نہ ہونے دیا متائے خاک کو یوں رائے گاں نہ ہونے دیا سنم تراش کے پھر اس کی گفتگو بھی سنی کہ میں نے سنگ کو بھی بے زبان نہ ہونے دیا میں زخم زخم ہوں اور اس کی داد چاہتا ہوں لگی جو چوٹ اسے بے نشان نہ ہونے دیا یہ راز کیا ہے کہ عرض و سما کے خالق نے کسی کو اپنے سوا جاویدان نہ ہونے دیا تفولیت میں ہے انسان مبتلا اب تک کسی بھی دور نے اس کو جوان نہ ہونے دیا وہ فکر جو میرے وجدان میں پنکتی رہی میرے شعور نے اس کو بیان نہ ہونے دیا وہ انجماد مسلط ہے چار سو جس نے میرے خیال کا دریا روان نہ ہونے دیا بہار رک نہ سکی میرے روکنے سے ندیم مگر چمن کو سپردے خزان نہ ہونے دیا تراشیدم پرستیدم شکستم بتراشی کا جو فن ہے کوئی ہم سے سیکھے ہم تو وہ سنگ کو انسان کی صورت دے کر ہم اسے پوچھتے ہیں اور پھر پھول چڑھاتے ہیں چراغاں کر کے جیسے اس بدھ کے بغیر نامکمل تھے ہمارے ایمان اور ادھورے تھے عقیدے سارے بچھکن بھی تو نہیں کوئی ہمارے جیسا آرزو کوئی نہ پوری ہو تو ہم گرز اٹھا لاتے ہیں اپنے تیشے سے تراشیدہ سنم کے سر پر اس طرح ضرب لگاتی ہیں کہ سب دیکھتے رہ جاتی ہیں ہم وہ بدھگر ہیں جو خود اپنے ہی فن کا لاشا اپنی تاریخ کے قبرستانوں میں ایک نئی قبر کی صورت میں چھپا آتے ہیں غزل سہارا ہے مجھے جس کے محیط کبریائی کا اسی سے مجھ کو شکوا ہے دعا کی نارسائی کا مری فرد عمل پر گر فرشتے مطرز ہوں گے تو الزام ان پہ دھر دوں گا غرور پارسائی کا سہر سورج کے رودے نور سے سج کر نکلتی ہے کہ ہے ہر خوبصورت چیز کو حق خودنمائی کا وہ میرے پاس آئے اور جانا بھول ہی جائے خدایا آج کی شبتوں بھرم رکھ لے خدای کا میرے سب درد تیری یاد کی لو میں چمکتے ہیں سو اب تک مطرف ہوں میں تیری درداشنائی کا میں اس ویرانہ احساس میں آسودہ خاطر ہوں کہ تنہائی کی جنت عجر ہے تیری جدائی کا غزل جیسے لفظوں کو تراشا گیا انگاروں سے اب تو بارود کی بو آتی ہے اخباروں سے کسر سلطان کی فلک بوس فصیلوں پہ نہ جا ان کلاب آئیں تو رکتے نہیں دیواروں سے نکھتے ہو نہیں سکتی کبھی رنگوں کی اسیر قدگنے پھانک آ جاتی ہیں گلزاروں سے روح فرہاد نہ ہو کوہکنی میں مصروف یہ جو تیشے کی صدا آتی ہے کوہساروں سے حسن بے ساختہ پن سے ہی نہ مو پاتا ہے کلیاں گلشن میں چٹکتی نہیں تلواروں سے ہم نے سجدہ کیا صرف ایک خدا کے در پر ہم صرف راز گزرتے رہے درباروں سے فاختائیں بھی ہیں اس دور کی آشفتہ مزاج شاق زیتون گرا دیتی ہیں منکاروں سے ظرف چھل کے تو بھگو دیتے ہیں محفل ساری ویسے ہم کو تو کوئی قد نہیں محخاروں سے سامنے جن کے نکالا گیا جنت سے ندیم جھانکتے ہیں وہی قدسی اسے سیاروں سے غزل دھرتی پہ اب آسمان گرا دے یوں عرش کو فرش سے ملا دے کس دشت میں کس مقام پر ہوں اے میری انا مجھے صدا دے کانٹوں سے تو بھر دیا ہے آنگن ایک پھول بھی اے خدا کھیلا دے یاد آ مگر اتنا بھی نہ یادا کچھ مجھ کو جدائی کا سلا دے یہ تیری جفا کا شہ پارا ہر پل تیرے ظلم کو دعا دے دستک کا جواب چاہتا ہوں در کھول کے صرف مسکرا دے پیاسا تو میں ہوں ندیم کب کا پانی مگر آگ سی لگا دے خزل ایک ماحول اچھوٹا جاؤں سہن کے نام پہ سہرا جاؤں موج دریا جہاں چاہے لے جائے نہ خدا کا نہ سہارا جاؤں کائناتیں میرے خوابوں کی اسیر اور قدرت سے میں کتنا چاہوں تربیت میری زمینے کی ہے میں خلاؤں میں لپکنا چاہوں بخشوانے کو گناہ آدم پھر سے فردوس میں جانا چاہوں دوزخ انسان پہ ہو جائے حرام رب سے یہ وعدہ فردہ چاہوں خشک پتے نہ شجر سے چینے بس یہ احسان ہوا کا چاہوں میری زد کون کرے گا پوری شام کو سکھ کا تارا چاہوں میرا ہر کام الگ دنیا سے جس کو چاہوں اسے تنہا چاہوں ہجر کے کتنی تمازت ہے ندیم اب کسی یاد کا سایا چاہوں موسیقی زرہ موسیقی موسیقی میرا ہر زرہ کرا ہے جو ہے گردش میں اسیر ایک گردش بھی جو ٹوٹے تو قیامت آ جائے لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو فقط مٹی ہو وہ نہیں سوچتے مٹی تو ہے زروں کا حجوم اور ہر زرہ ہے گردش میں اسیر گردشیں حضرت انسان کے پیکر میں مجسم ہیں مگر یہ تجزیم حشر ناغاہ کا امکان لیے پھرتی ہے میں نے خود اپنے ہی ایک اچٹتے ہوئے زرے کو توڑا تو میرا شیر ہوا ہے تخلیق اور اس دور کے داناؤں کا یہ کہنا ہے کہ زرے میں وہ جوہر بھی ہے دوزخ کو جو جنت میں بدل سکتا ہے اکتر حسین جعفری کے لئے جنشیر دل میں سوچا تھا کہ ہم عمر بسر کر لیں گے تجھ سے نظمیں تیری سنتے تیرے نغمیں گاتے بس جو چلتا تو ہم اس دور کے ویرانوں پر چار جانب سے تیری نکھتے فن برساتے ہم نے کوشش تو بہت کی مگر اے یارِ عزیز تیرے اوصاف نہیں ہم سے سمٹنے پاتے یہ حقیقت ہے مسلم کے ہر اچھا شائر اپنی تمسال تو دے جاتا ہے جاتے جاتے بز میں فن میں تیرا کوئی بھی نہ ہم سر نکلا ہم تیرے بعد کہاں سے تیرا سانی لاتے اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی آڈیو کنٹرولز پر عارف وسمی تھے اور آپ کے لئے کتاب کو پڑھا آئیشہ اسلم نے ہماری سوتی کتب کی کوپی بنانا قانون انچرم ہے اگر سوتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر دو دو پانچ تین آٹھ سفر تین یا پوسٹ باکس نمبر ایک چھے پانچ دو اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں اب انشاءاللہ کسی اور کتاب میں آپ سے ملاقات ہوگی آڈیو ورڈ آپ کی شاندار کامیابی کے لئے دعا کو ہے ہماری جانب سے اللہ حافظ